نحمده و نصلي الى رسوله الکریم اما بعد و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و اسر لی امری و احلل اقدتم من لسانی یفتغو قولی حفاظت کی دعائیں جو ہم نے شروع کی تھی اس میں آج ہم سورة البقرہ کی آخری دو آیات کی فضیلت پڑھیں گے نمبر دو دعا جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واتعنا غفرانك غفرانك ربنا وإليک المصير لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسراً كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به وعفعنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بہت زور کی آواز سنی جبریل علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا ہے آج سے پہلے یہ کبھی نہ کھولا گیا پھر اس سے ایک فرشتہ اترا جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا فرشتہ نے سلام کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو انعائد ہوئے ہیں آپ سے پہلے یہ کسی نبی کو نہیں دیے گئے اور دوسری سورة البقرہ کی آخری آیات کوئی حرف اس میں سے تم نہ پڑھو گے کہ اس کی مانگی ہوئی چیز تمہیں نہ ملے یعنی اس کو پڑھ کر اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو مختلف پر فضیلت بخشی جیسے رات ساری برابر نہیں رات کا آخری حصہ اپنے فضیلت کے اعتبار سے باقی رات پر بھاری ہے اس میں اللہ سبحانو تعالیٰ خاص طور پر دعائیں سنتے ہیں اسی طرح دن کے اول حصے میں اللہ نے برکت رکھی ہے اللہ مبارک لی امتی فی بکوریہ سبو سبو کا جو وقت ہوتا ہے سال کے مہینوں میں رمضان کو فضیلت بخشی اسی طرح جگہوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مکہ کو خاص طور پر چن لیا پیغمبروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی آمال میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض آمال کو بعض آمال پر فضیلت دی اسی طرح قرآن مجید کی بعض آیات کو بعض پر فضیلت دی گئی حالانکہ کلام سارا اللہ سبحانو تعالیٰ کا ہے لیکن بعض حصہ بعض سے زیادہ برکت والا ہے حالانکہ سب میں ہی خیر ہے سارے میں خیر تو اسی میں صورت الفاتحہ کا ایک خاص مقام ہے اور صورت الفاتحہ جو ہے اس کو صورت شفاہ بھی کہا گیا ہے رقیہ بھی کہا گیا ہے اس کو ہر نماز میں پڑھنے کو واجب قرار دیا گیا ہے اور پھر اس کو پڑھ کر اگر دم بغیرہ کیا جائے تو وہ بھی فائدہ مند ہوتا ہے اور تجربے سے یہ بات ثابت ہے جب صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے راستے میں کسی سفر کے دران تو اس کو آرام آ گیا جبکہ اس کو کسی اور چیز سے پائدہ نہیں ہو رہا تھا تو اب یہ جو خصوصیت صورت الفاتحہ کے اندر ہے وہ کسی اور حصے میں اس طرح نہیں ہے اسی طرح صورت البقرہ کی آخری دو آیات بھی بہت اہمیت کی حامل ہیں اور ان کی ایک فضیلت جو یہاں پتا چلتی ہے کہ ان کو پڑھ کر اگر کوئی شاہد دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے تو آر صدرت المنتہہ تک پہنچے زمین سے جو کچھ بھی چڑھتا ہے وہ یہی آکر ٹھہر جاتا ہے پھر لے لیا جاتا ہے اور جو اوپر سے اترتا ہے وہ بھی یہی ٹھہر جاتا ہے پھر لے لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب دھان پر رہا تھا صدرہ کو جو کچھ کے دھان پر رہا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے تو جو بیڑی کا درخت تھا اس کے اوپر جو روشنی تھی اس کی بات ہو رہی ہے عبداللہ نے کہا کہ سونے کے پتنگے تھے وہ جو اوپر چھا رہا تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تین چیزیں دی گئی تھی ایک تو پانچ نمازیں دوسری صورت البقرہ کہ یہ آخری آیات اور تیسری آپ کی امت میں سے اس شخص کے باقی تمام تباہ کرنے والے گناہوں کو اللہ نے بخش دیا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے جو شرک نہ کرے تو یہ تین چیزیں ملی تھی جن میں نماز کے ذکر عام طور پر ملتا ہے کیونکہ اس کے بارے مزید وضاحت سے حدیث بھی ہیں تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صورت البقرہ کی آخری دو آیات عرش کے نیچے سے ایک خاص خزانے سے نصیب ہوئی ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ملی ہے باقی انبیاء کو نہیں دی گئیں ایک اور روایہ سے پتہ چلتا ہے نومان بن بشیر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے ایک کتاب لکھی اس کتاب میں سے دو آیات اتاری جن کے ساتھ صورت البقرہ کو ختم کیا کب کی بات ہے یہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے کی بات قلم کب پیدا ہوا تھا پچاس ہزار سال پہلے شیطان اس کے قریب نہیں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے صورت البقرہ کی آخری آیات عرش کے نیچے ایک خزانے سے دی گئیں مجھ سے پہلے یہ آیات کسی نبی کو نہیں دی گئیں یعنی یہ آپ کی خاص خصوصیت ہے کہ آپ کو یہ نصیب ہوئیں اور پھر ایک اور جگہ یہ بات بھی پتہ چلتی ہے ان آیات کے بارے میں کہ جو شخص رات کے وقت ان آیات کو پڑھ لیتا ہے تو وہ اسے ہر چیز سے کافی ہو جاتی تو آپ اس کو اپنی عادت بنا سکتے ہیں رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں یا کسی نماز میں پڑھ لیں مغربی عیشہ کی نماز میں پڑھ لیں یا بیسے ہی بیٹھ کے پڑھ لیں کیونکہ ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے تو ان آیات کا ترجمہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک ترجمہ والے سے لیکن یہ ہے کہ جو خاص بات ان آیات میں کی گئی ہے پہلے تو اس میں ایمان پر بات ہے کہ رسول خود بھی ایمان لائے ہیں اور سارے مومن بھی کن کن چیزوں پر اللہ پر ملائکہ پر کتب پر رسول پر دوسری ہم بات کہ ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے فضیلت جو اللہ نے ان کو دی وہ اللہ ہی نے دی لیکن ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ سب پر ایمان لائیں اور پھر صحابہ کرام نے کیا کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی ہم ایمان لے آئے اور جو کچھ ہمیں کہا جائے گا ہم اس کو مانتے ہیں ہمیں اس کے بدلے کیا چاہیے وہ فرانک ہے تیری بخشش چاہیے یعنی بندہ اللہ کی بات مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بخشش کا وعدہ کرتا ہے ربنا ویلیک المصیر اور یہ بخشش کیوں ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے کیونکہ ہم نے اللہ کی طرف پر لٹنا ہے لوٹنا اسی کی طرف رجوع اسی کی طرف پھر فرمایا ہر بندے سے حساب اتنا ہی ہے جتنی وہ استطاعت رکھتا ہے اسی کا مکلف ہے اس سے زیادہ اس سے نہیں پوچھا جائے گا چاہے جسمانی صحت ہو چاہے مال ہو چاہے اولاد یا اقل یا کچھ بھی تو ہر شخص کا حساب اتنا ہی ہے اسی کو ملے گا جو اس نے نیکیاں کی اور اسی کے ذمہ ہے وبال جو اس نے غلط کام کیے فائدہ بھی اسی کا اچھے کام کرنے کا نقصان بھی اسی کا غلط کام کرنے کا تو پھر ہم دعا کیا کرتے ہیں ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اختانا اللہ اگر ہم بھول جائے یا ہم سے خطا ہو جائے تو تو ہمیں پکڑنا نہیں معاخضہ نہیں کرنا ربنا ولا تحمل علینا اسراں کما حملتہو لالذین من قبلنا اللہ ہم پر وہ بوجھنا ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالنا یعنی ان کی شریعتیں جیتی وہ مشکل تھی ہماری شریعت بہت آسان ہے مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے کچھ ریچولز کی ایک ترتیب بتائی لیکن چونکہ کراؤڈ بڑا تھا تو اس ترتیب میں کچھ لوگوں نے فرق کر دیا کیا تھا کہ جیسے آپ پہلے رمی جمار کریں پھر اس کے بعد سرم اڑائیں پھر اس کے بعد احرام کھول دیں لیکن کچھ لوگوں نے اس ترتیب کو آگے پیچھے کر دیا تو اس پر آپ نے فرمایا لا حرج لا حرج کوئی حرج نہیں کوئی نقصان نہیں تو یہ ہماری دین کی ایک سہولت ہے آسانی ہے تو یہاں دعا یہ مانگی جاری ہے کہ یہ اللہ جس طرح پچھلے لوگوں کے اوپر پابندیاں لگ گئی تھی یا ان کو کچھ مشکلات ہوئی تھی تو ہمیں اس سے محفوظ رکھنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقت لنا بے اللہ ہمارے اوپر ایسا بوج نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہیں آپ دیکھیں کہ اگر ہم امن سے ہیں سلامت ہیں ہم ساس لے رہے ہیں کھا پی رہے ہیں جس کا مطلب اللہ کی رحمت ہے ہم پر کوئی بھی چیز آپ دیکھیں کہ کسی وقت بھی آؤٹ اف کنٹرول ہو سکتی سورج کسی وقت آؤٹ اف کنٹرول سے تارے آپسوں ٹکرا سکتے ہیں زمین کے اندر سے لاوہ اُبل سکتا ہے زلزلہ آ سکتا ہے انسان کسی کام کرنے کی سکت نہ رکھے بیٹھے بٹھائے اس کو کچھ ہو سکتا ہے اس کے بولنے کی قوت اس کے دیکھنے کی اس کے سننے کی کچھ بھی چن سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتا کہ یا اللہ ہم پر وہ وہی نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم میں سکت نہیں یعنی ایسی کسی آزمائش میں نہ ڈالنا کہ جس سے ایمان جانے کا خطرہ ہو کچھ دن پہلے مجھے کسی نے فون کیا اور بتایا کہ فلان جگہ پر جو لوگ قید ہوئے تھے ان میں سے ایک کو چالیس سال کی قید با مشکت کی سزا سنائی گئی جگہ کا نام میں ویسے نہیں لے رہی کہ پھر پن پوائنٹ ہو جاتا ہے کہ کہاں کے بعد تو میری بیٹی نے کہا کہ میرے ذہن سے یہ بات اتر ہی نہیں رہی کیونکہ جو اس آدمی کی بی بی تھی اس نے حورا نہیں کھولا لے لی کہ میں تم اتنا ویٹ نہیں کر سکتی اور حالانکہ اس کی بچی بی تھی چھوٹی اور چالیس سال تک کون جیتا ہے ماں باپ میں سے بہن بھائیوں میں سے کہ جو اس کو پیچھے ملنے کے لیے جائیں اور سزا بھی کوٹھڑی کی سزا ہے کیونکہ تکلیف دے قسم کی سزا ہے تو وہ کہتے ہیں اس شخص کی بی بی نے خود آکے سے بتایا کہ میں یعنی کہ کس طرح یہ سب کچھ ہوا اور کیسے وہ پکڑا گیا اور کیسے سزا ہوئی کس طرح میں نے کھولا لے لی اور اب میں خود ارن کر رہی ہوں اپنا زندگی چلا رہی ہوں کہتے کہ مجھے جو چیز بہت زیادہ ڈسٹرپ کر رہی ہے وہ یہ کہ دنیا میں بھی بعض وقت لوگوں پر ایسی بڑی بڑی تکلیفیں آ جاتی ہیں جس میں سارے ہی ذات چھوڑ جاتے ہیں تو قبر میں کیا ہوگا جہنم میں کیا ہوگا کوئی حال نہیں پوچھنے آئے گا اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک تو دنیا میں بھی ایسی آزمائشہ سے پناہ مانگی کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ کچھ چالیس سال ایک کمرے کے اندر رہنا پڑے یا ایک جار دیواری کے اندر رہنا پڑے تو انسان کی حالت کیا ہو جائے ہم اچھے بھلے کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہم کہتے ہیں جی اب ہماری فیزیکل چینجز آ رہے ہیں اب ہم جوان ہو رہے ہیں اب ہم بوڑے ہو رہے ہیں اب ایسا ہو رہا ہے تو ایک شخص جس کی جوانی بڑاپا سب کچھ ایک ڈیل کے اندر گزرے اس کی کیفیت کیا ہو سکتی جس کے کہ مجھے چالیس سال یہاں رہنا ہے چالیس سال یہاں اس کے لئے تو زندگی ایک طرح سے ختم ہے تو میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو چالیس کے بعد نکلے گا تو صحیح نا اگر زندہ رہا اول تو پتہ نہیں کب تک زندہ ہے سوچو ان لوگوں کے بارے میں تم اس سے زیادہ ڈسٹورب ہو تم ان کے بارے میں کہ جو قبر میں اس سے بڑی جیل میں اور جو آخرت میں پکڑے جانے والے ہیں ان کا کیوں نہیں تم سوچ رہی ان کے لئے کچھ کرو ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ کوئی اچھی بات ہمیں پتا ہے تو ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے رہے تاکہ وہ بھی گناہوں سے بچیں اسی سے آپ سوچیں کہ دنیا میں چالیس سال ایک جیل میں گزارنا ایک بحشتنات تصور لگتا کیونکہ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں نا اس کو لیکن قبر میں کچھ چلا جاتا مٹی کے نیچے بھول گئے سب کون گیا کیا ہوا وہاں تو کسی کی چیخ بھی باہر نہیں سنائی دینی اور لوگ کیسے کیسے غلط کام کر رہے ہیں خود ہم پتنی کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے تو بات یہ ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہے کہ اللہ ایسی ہمارے اوپر آزمائش نہ لانا ایسی مشکت نہ آئے کہ جس کو ہم اٹھا نہ سکے چاہے وہ کوئی بیماری ہو کوئی مرض ایسا ہو آپ دیکھیں کہ بعض بیماریوں میں پین ہوتی ہے بعض میں تکلیف ہوتی ہے ناقابل برداشت حد تک تک تکلیف ہوتی اس وقت انسان کے لئے صبر کرنا اور اپنے واف کو کنٹرول میں رکھنا اس کا مطلب نہیں کہ موت اپنے ہاتھ میں لے لو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرتے وقت تم اللہ سے اچھا ہی گمان رکھو تو تمہیں موت آئے لیکن آپ کو پتہ ہے جب تکلیف کی شدت ہوتی ہے نا تو گمان اچھا رکھنا سب سے مشکل کام ہے بہت مشکل اس وقت مایوسی کی طرف سوچ ہو جاتی ہے فوراں تو ربنا ولا تحملنا مالا طاقت الانا بے اللہ ہم پہ وہ بوجھنا ڈال جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت ہی نہیں ہم بہت کمزور انسان ہیں ربنا ولا تحملنا مالا طاقت لنا بے وافو انہا واخفر لنا ورحمنا یہ جو تین لفظ ہیں جب انسان پڑھتا ہے تو سوچتا ہے یہ ایسا کیوں ہے ماف کر دے بخش دے رحم کر کیونکہ یہ بہت شدید ضرورت ہے ہماری کہ اللہ ہم کو ماف کر دے ہم بہت غلطیاں کرتے ہیں یعنی اس میں تاقید اور تقرار ہے وافو انہا واخفر لنا ورحمنا اگر شعوری طور پر ہم ہر روز پڑھیں کم اس کم ایک دفعہ تو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے انت مولانا فانسرنا على القوم الكافر تو ہمارا مولا ہے تو دنیا میں بھی تو ہمیں کافر لوگوں پر مدد دے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کو پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ